الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمرین الحمدلہ اہلہی واسفلات علی اہلہ اسفلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الامد النبیج الامیج المکیج المدنی السراج المنیر الكوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارد مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیته الاتیابین الاتهارین الانجابین المعسومین المسلومین ورحمت اللہ رلا احبابہم واسحابہم وشیرتہم ومحبیہم ومبالیہم مجمعین ولانت اللہ رلا اردائہم ومنگری فضائلہم وغاسب حقوقہم من جوم رداوتہم الى الان ومن الان الى قیام يوم الدین وبعد يوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یهدی الى الحق احق ان یطبا اما اللہ یهدی الا ان یهدہ فما لکم کیف تحکمون سلاوات بھیجے محمد وآلہ محمد کچھ مومنین ہیں مسلسل دعا کے لئے خواہش کر رہے ہیں ایک مومن ہے حیدر رزا خان اسی طرح سے ایک مومنہ بیمار ہے کہ انسر میں مبتلا ہے اور ایک جوان مرتبہ حیدر علیل ہے بیمار ہے جتنے بھی مومنین مومنات علیل ہیں ان سب کی شفایابی کے لئے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیججی انشاءاللہ اور تمام مومنین اور مومنات اور تمام ازاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لئے سلامات بھیججی انشاءاللہ سالِ گزشتہ جس موضوع کا آغاز کیا گیا تھا امام اور امت کے عنوان سے اب ہم اس کے دوسرے مرحلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرص کیا کہ امامت وہ منصف ہے جس کے لئے کچھ ارکان ہیں جنہیں قرآن مجید نے بیان کیا رکن اول ولایت ہے اور رکن دوہم ہدایت ہے نہ تو غیرِ ولی امام ہو سکتا ہے نہ غیرِ حادی امام ہو سکتا ہے حادی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے اس کا اسلوب کیا ہے اس کا انداز کیا ہے اس کی روش کیا ہے اس کا سلیکہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کی سب سے بہترین مثال پیغمبرِ گرامی اسلام اور آپ کے بعد پھر مولاِ متقیان اور حضراتِ اہلِ بیت جنہوں نے اپنی زندگی میں اور کلرز کیا کہ اسلام اگرچہ دینِ غلم ہے اور دینِ معرفت ہے اور دینِ حکمت اور دینِ بصیرت ہے اور دینِ آگاہی ہے اس کے باوجود علم اور معرفت کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ اخلاقِ محمد والے محمد کے زور پر پھیلا ہے اسلام انوارِ الٰہیہ کو پروردگار نے اس عالم سے اس عالم میں کیوں بھیجا ورنہ یہ انوار وہیں قربِ حق تعالیٰ میں مصروفِ بندگیِ پروردگار رہتے اس دنیا میں پروردگار نہ بھیجتا ہمارے درمیان انسانوں کے درمیان ان انوار کو صرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم انسانوں کی ہدایت ہو جائے ہم تک نورِ معرفت منتقل ہو جائے ہم عارف بن جائیں خدا معروف بن جائے اس لیے بھیجا گیا اور ان زواد کی زندگی میں سب سے بڑی ترجیح سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو باشعور بنائیں بابصیرت بنائیں ان کی فکروں کو ابھاریں انہیں سوچنے پر مجبور کریں انہیں آقل بنائیں انہیں آگاہ بنائیں تقلید سے نکالیں ان کو مسلسل کوشش رہی محمد و آل محمد کی سب سے پہلے بوجودِ مبارکِ پیغمبرِ گرامی اسلام حضرت کی زندگی اگر ہم دیکھیں بڑی سے بڑی زہمت برداشت کی اور اس کا پھل کیا ہے صرف ایک فرد کی ہدایت ہو جائے یہ تائف کا جو سفر تھا پیغمبر نے کیوں برداشت کیا مشکل ترین سفر تھا گئے پتا تھا کیا سلوک ہوگا جانتے تھے لہو لہان ہو گئے تائف کے سفر کا پھل ان کا ایک غلام تھا ان افراد کا اور اس کی ہدایت ہوگی اس ایک فرد کی ہدایت کیلئی پیغمبر نے اتنی زہمت برداشت کی فرمایا عوازہ اگر تمہارے ذریعے سے پروردگار ایک انسان کی ہدایت کر دے تو تمہارا یہ عمل دنیا و مافیہ سے افضل ہے بہتر ہے معصومین کی سب سے بڑی کوشش یہ رہی کہ لوگوں کو بانشعور بنائیں عالم بنائیں عالم سے مراد دیئے خاص آپ کیفیت نہ لیجئے جو ہم دستار اور عبا اور قبا پہن کر آپ کے سامنے میں بیٹھے ہیں اور جو یہ خاص لباس پہن لیں اسے عالم کہا جاتا ہے عالم یعنی صاحب علم بامعرفت انسان دستار سے علم کا تعلق نہیں ہے ممکن ہے ایک شخص دستار پہن کر اور خاص لباس پہن کے بیٹھ جائے اور وہ جاہل ہو اور ممکن ہے کہ ایک شخص ایسا کوئی لباس نہ پہنے اور وہ عالم ہو اس کا تعلق جہل اور علم سے نہیں ہے یہی ملہ نصیر الدین جن کے بارے میں یہ بات مت مشہور ہے ایک زمانے میں یہ دستور تھا کہ سر پر پگڑی صرف وہی لوگ پہنتے تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے عام لوگ نہیں پہنتے تھے کسی بزرگ کا اس کے بیٹے کا خط آیا دور سے تو وہ ان کے پاس آگیا کہ یہ ذرا مجھے پڑھ دیجئے میرے بیٹے نے میرے لئے کیا لکھا یہ اپنی خاص قیفیت میں تھے فکر میں تھے کچھ سوچ رہے تھے تو وہ معذرت کر لی کہ نہیں کسی اور سے پڑھوا لیں اس نے پھر اسرار کیا تو انہوں ٹالنے کے لئے کہا کہ مجھے نہیں آتا ہے پڑھنا کسی اور سے پڑھوا لیں تو اس بزرگ کو غصہ آیا کہا کہ اگر پڑھنا نہیں آتا آپ کو خط تو پھر یہ پگڑی کیوں رکھیے سر پر تو انہوں نے فوراں سے پگڑی اتاری اور اس کے سر پر رکھ دی کہ اچھا آپ تم خود پڑھ لو پگڑی سے تعلق نہیں ہے کسی بھی علم کا ایسا نہیں یہ حضرات معصومین علیہ السلام لوگوں کو باشعور بنانے کے لئے ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ لوگ سوچنا شروع کر دیں آقل بن جائیں آگاہ بن جائیں اور سب سے بڑا درد جو معصومین کو اپنی زندگی میں رہا جس نے خون کے آنسوں رولوائے جس نے دکھی رکھا وہ جہالت ہے ان جہالہ نے آئمہ کی کمر توڑ دی معصومین کی کمر توڑ دی اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آسکتا سوائے جاہلوں کے جاہل کا نقص یہ ہے کہ وہ استعمال ہو جاتا ہے آل ایکار بن جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے وہ جنگ جو خلافت سنبھالتی ہی مولا متقیان پر مسلط کی گئی اس جنگ میں اتنا بڑا لشکر تیار ہو کے حضرت کے مقابلے میں آ گیا حالت یہ تھی ان کی جہالت کی اور اندھی تقلید کی اور اندھی وابستگی کی کہ جو شخصیت علی ابن ابی طالب کی مدد مقابل تھی وہ ایک اونٹ پر سوار تھی اسکر پر اور لوگوں کی اتنی عقیدت تھی اتنی محبت تھی اتنا احترام تھا ان کی دلوں میں کہ حرم رسول ہے جیسے ہی یہ اسکر نامی اونٹ یہ لید کرتا تھا تو لوگ سیکروں کی تعداد میں انتظار میں ہوتے تھے کھڑے ہوتے تھے اور جھپٹ پڑتے تھے چینہ جھپٹی ہوتی تھے ایک دوسرے سے جیسے کوئی بہت مقدس چیز ہے لڑ جھگڑتی اٹھاتے انہی میں سے ایک شامی نے لید کا ایک حصہ اٹھایا جیسی بڑی کوشش تھے سب چھین رہے تھے تو اس نے کوشش کر کے لے لیا اور ایک طرف لے جا کے ناک کے ساتھ لگایا اور کہا سبحان اللہ ام المومنین کے اونٹ کی لید سکیا مشک اور امبر کی خوشبو آ رہی ہے مروان بن حکم اور ولید دونوں کھڑے ہو کے لذت لے رہے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے ولید نے مروان کو کوہنی ماری مسکر آیا کہا دیکھ لو کتنا بہترین منظر ہے دنیا میں کوئی چیز بھی علی ابن ابی طالب کی شمشیر اور ذلفکار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ماں سوائے جہالت کے ان جاہلوں کو جہاں مردی جھونک دو یہ ہمیں ہمارے مفادات کی حصول میں مدد کریں گے آئیمہ کا سب سے بڑا درد جہالت ہے اور آئیمہ کی سب سے زیادہ کوشش لوگوں کو عالم بنائے علی ابن ابی طالب سے لے کر اسی چیز پر حضرت نے فخر کیا بارہا ایک خط لکھا امیر شام کو اور خط کے آخر میں ایک شیر لکھنا کہا امیر شام ہم اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں راضی اس نے ہمیں علم اتا کیا ہمارے دشمنوں کو مال دیا لئن المال یفنو ان قریب اس لئے کہ مال بہت جلدی فنا ہو جاتا ہے علم ہمیشہ باقی رہتا ہے لا زوال ہے اسے فنا نہیں کسی چیز کا پرچار کیا معصومین نے لیکن محلت نہیں دی گئی پیغمبر اگرام اسلام کے فوراں بعد جس شخصیت کو پیمبر نے فرمایا کہ یہ باب مدینت العلم ہے جسے علم کا حصول مطلوب ہے وہ ان کی طرف رجوع کرے لیکن کیا کیا گیا جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوا گوشت تنہائی میں چلے گئے بشریعت کو ان کی رہبری سے محروم کر دیا گیا علم کے سرچشمے سے محروم کر دیا گیا پچیس سال برابر قید تنہائی میں رہے منظر سے ہٹے رہے ہٹا دیا گیا اور جیسی حکومت سنبھالی چھتیس ہزری میں مولا متقیان پر جنگیں مسلط کر دی گئی جیسی حکومت سنبھالی فوراں پہلے ایک جنگ اور اس جنگ سے فارغ وہ تو دوسری جنگ اس سے فارغ وہ تو تری جنگ اور ابھی چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے عید الفطر کے بعد نکلنا تھا کہ حضرت کو عید سے پہلے ہی شہید کر گیا کیا فرصت ملی مولا متقیان کو امام حسن کو کیا محولت ملی امام حسین کو خدا نے کیوں بھیجا ہدایت کے لیے لیکن کیا نورِ ہدایت کو پہنچا پائے اس طرح سے جیسے حق تھا کون رکاورٹ بنا کنوں نے یہ ظلم کیا پھر ذاتِ سید الشہدہ کیا ہوا کہ آج آپ اس مقام پر بیٹھیں پھر امامِ سجاد ایسا نہیں ہے کہ بس شام سے واپسی پر اب حضرت کو موقع مل گیا نہیں جیسی واپسہ اس قدر شدید حالات تھے مسلسل نظر بندی تھی کسی عام شخص سے مل نہیں سکتے تھے بنو امیہ کی کڑی نگرانی تھی اکثر آئمہ کی زندگی قید و بند میں گزر گئی نظر بندی میں گزر گئی سعوبتوں میں گزر گئی پیغام اپنا نہیں پہنچا سکتے تھے ساری ساری زندگی زندان میں گزار دی امامِ سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی سے ملیں لیکن دین بھی پہنچانا ہے پیغام بھی پہنچانا ہے لوگوں کی ہدایت بھی کرنی ہے فرزندِ رسول نے عجیب انداز اختیار کیا جتنے غلام آئمہ میں سے امامِ سجاد نے خریدے نہ پیغمبر نے خریدے نہ کسی اور امام نے خریدے نہ امامِ علیہ السلام نے خریدے سب سے زیادہ غلام خریدے لیکن کبھی کسی غلام کو ایک سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا جب اس طرح سے دشمن نے کوشش کی کسی کو ملنے نہیں دیا گیا اور کڑی نگرانی میں رکھا یہ انداز اختیار کیا دین تو پہچانا ہے ہدایت تو کرنی ہے علم تو منتقل کرنا ہے یہ طریقہ اختیار کیا فرزندِ رسول نے بکسرت غلام خریدتے سیکڑوں کی تعداد میں لیکن زیادہ عرصہ نہیں رکھتے اپنے پاس اور جب غلام ہے تو ظاہر ہے اسے تو کوئی نہیں روک سکتا چلیں جی غلام ہے ان کا کام کے لیے رکھا ہوا ہے اور حضرت اپنے عمل سے اپنی گفتار سے مسلسل اس کی تعلیم اور تربیت کرتے اور جب ایک سال گزر جاتا وہ عاشق بن جاتا امام کہتے جاؤ وہ کہتا نہیں میں نہیں جا سکتا امام زبردستی اس کو بھیجتے جو اور مختلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے آزاد کر دیتے تھے کیوں؟ اس طرح سے میرا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے منتقل ہوتا رہے بلکہ امام سجاد کا یہ سنت رہی ہے زندگی بھر یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو بھی غلام خریدتے تھے شب قدر میں آ کر اسے آزاد کرتے تھے شب قدر کا دن معین کیا ہوا تھا عجیب طریقہ تھا فرزند رسول کا آپ بھی شب قدر آمال کرتے ہیں فرزند رسول بھی آمال کرتے تھے کیا طریقہ تھا؟ سارے غلاموں کو اور ساری کنیزوں کو بڑی تعداد میں ہوتے تھے سب کو جمع کرتے تھے اور جیسی سب اکٹھے ہو جاتے فوراً امام ایک ریجسٹر نکالتے اور وہ نکالنے کے بعد باری باری ایک ایکی طرف متوجہ ہوتے نام لے کے اچھا سنو تم نے فلا موقع پر میری حکم مدولی نہیں کی تھی وہ بھولا ہوا تھا جیسی امام نے یاد دلایا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ کیا ہونے والا ہیں پھر دوسری کی طرف متوجہ ہو جاتے تو نے مجھے فلا موقع پر میرا نقصان کیا تھا اور پھر مجھے بتایا نہیں اور وہ پریشان ہو جاتے باری باری پورے عرصے میں پورے سال میں جس جس غلام سے جو جو سستی اور کتائی اور غفلت اور خطا ہوتی تھی امام سب کو گنیزوں کو غلاموں کو بتاتے اب سب پریشان ہوتے کہ نہیں معلوم اب امام کیا کریں گے کیا سزا دیں گے اور جب سب سے اعتراف لے لیتے تو امام ایک جملہ ارشاد فرماتے کہ سب چلے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور تم سب کو آزاد کر دیا اور جب سب چلے جاتے حضرت اپنے حجرے کا دروازہ بند کرتے اور خود جائے نماز پر تشریف لے جاتے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے اور یہ جملہ کہہ کر اپنی تاقیبات اور آمال شب قدر کا آغاز کرتے کہ پروردگار دیکھ میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس غلام کو معاف نہیں کرے گا یہ انداز تھا غلاموں کو خریدتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے انہیں تعلیم دیتے تھے پھر آزاد کر دیتے تھے یوں دین آئمہ کی پیغام لوگوں تک منتقل ہوتا تھا پورے آئمہ میں سے اگر کسی کو کچھ فرصت ملی ہے محلت ملی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت امام محمد باکر اللہ علیہ السلام کا آخری حصہ ہے آپ نے ویسی صلوات پڑھی کہ جیسی صلوات پڑھنے پر جناب عابدی صاحب نے آپ کو آپ متوجہ نہیں ہوئے کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا ہے انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ تیس لاکھ کہاں خرچ ہوں گے تو میں نے کھڑے کھڑے وہی بیس پچیس لاکھ ان کو بتا دیئے کیسے بتائے کھڑے کھڑے بتائے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ بیٹھ جائیں تو پھر کتنے بنیں گے اور آپ ڈرئیے اس دن سے جس دن انہوں نے بیٹھ کے آپ کو بتانا شروع کر دیئے اور اس سے پہلے کہ یہ بیٹھ کے آپ کو بتائیں جب تک یہ کھڑے ہیں آپ کھڑے کھڑے ان کی بات مان لیجی اور جو جو کہتے ہیں وہ کر دیجی اور ایک سلاوات پڑھ جی خاندانے سیدہ بر تمام آئمہ میں سے جو فرصت ملی ہے کسی حد تک وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے آپ کے مذہب کو اور آپ کے مکتب کو جعفری کہاں جاتا ہے کہ آپ کا تعلق فقہ جعفری سے ہے یا مذہب جعفری سے ہے کیا آپ مصطفی نہیں ہیں علوی نہیں ہیں حسن ہی نہیں ہیں حسین ہی نہیں ہیں نقوی نہیں ہیں تقوی نہیں ہیں مہدوی نہیں ہیں ہیں تو پھر ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ کسی اور امام کو موقع ہی نہیں دیا گیا اگر تھوڑا بہت کسی کو موقع ملا ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے لیکن کتنا موقع ملا بس اوقات بیان کر کے بعض بیان کرنے والے گزر جاتے ہیں کہ جو کہ بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں الجے ہوئے تھے آپس میں لڑ رہے تھے ان کی بہم آویزی سے امام نے فائدہ اٹھایا اور امام نے لوگوں تک معارف کو پہنچایا ایسا نہیں ہے امام سادق کو بھی اگر کسی حد تک فرصت میسر آئی تو وہ اتنا آسان نہیں تھی صورتحال اتنی سادہ نہیں تھی کہ امام نے سادگی سے آرام سے وہ لڑ رہے تھے اور امام نے بیٹھ کر مسجد نبوی میں اپنے درس کا سلسلہ شروع کر دیا نہ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے چچا جناب زید وہ اتنی بے دردی کے ساتھ چہید کیا گیا کہ ان کی لاش کو جلا دیا گیا اور ان کا سر دو سال تک برابر دروازے پہ لٹکا کے رکھے گیا شہر کے دروازے پر محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم جو حسن محسنہ کے فرزان تھے اور حسن محسنہ جناب امام حسن مجتبہ کے بیٹے تھے ان دونوں نے قیام کیا اتنا ظلم کیا گیا اولاد امام حسن پر تنگ آ کر انہوں نے قیام کیا اور یہ دونوں اتنی برجستہ شخصیتیں تھیں خصوصا محمد نفس زکیہ کہ رائے آمہ ان کے حق میں اتنی زیادہ ہموار ہو گئی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں ان سے متاثر تھی اور انہوں نے ان کی مدد نصرت حمایت اور تائید کا فتوہ جاری کر دیا امام آزم امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت نے فتوہ جاری کیا ان کی مدد واجب ہے امام ہنبل نے فتوہ جاری کر دیا کہ ان کی مدد کی جائے اس قدر رائے آمہ ہموار تھی لیکن صورتحال کیا ہوئی بعد میں انہیں شہید کیا گیا ان کے والد کو شہید کیا گیا ان کے دونوں کے سر کاٹ کے زندان میں بھیجے گئے اولاد امام حسن کی ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا بعد میں خواتین کو اور مردوں کو بے پالانا اونٹوں پر سوار کر کے توک اور بیڑیاں پہنا کر مدینے سے باہر نکالا گیا اس حال میں کہ ان کا خون بیہ رہا تھا خواتین کا اور صادق آل محمد یہ منظر دیکھ کر اس قدر گیریہ کیا ہمیں اتنا روئے کہ بیس دن تک حضرت بیمار رہے اور بیس دن تک مسجد نبوی نہیں جا سکے زیارت رسول اللہ کے لئے ہمیشہ روتے تھے حالات اتنے سادہ اور آسان نہیں تھے ان حالات میں امام نے امام صادق و صدیق نے شمع ہدایت کو روشن کیا اور شاگردوں کی تربیت کی پرورش کی تمام باتوں کو نظر انداز کر کے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر اس لئے کہ بنیادی طور پر یہ لوگوں کو عالم بنانے کیلئے آئے کیوں امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے کیوں امام نہیں آ رہے اس لئے کہ آئمہ کی یہ روش نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہو جائے نہ جب تاغوت کے خلاف نفرت بڑھے گی اور زمینہ سازی ہو جائے گی اور جب لوگ خود طلب کریں گے کسی ایسے مسیحہ کو تب ظہور ہوگا کبھی بھی زبردستی نہیں مسلط ہوتے اقتدار اہم نہیں ہے پہلے افراد کی تربیت ہو جائے پہلے امت تربیت کے مرحلے سے گزر جائے تاکہ امام کے ساتھ چلنے کے لائق ہو جائے قابل ہو جائے ورنہ اقتدار کا حصول یہ مقصد نہیں ہے ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خوراسانی ابو سلمہ خلال ایراک سے اور ابو مسلم خوراسانی ایران سے اتنے انہوں نے حالات اپنے کنٹرول میں لے لیے بنو امیہ کے جو گورنر تھے ان کو شکست دی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی ایراک کو بھی ایران کو بھی یہ ابو سلمہ خلال اس نے قاسد بیچا امام جعفر صادق کی پاس کہ میں سارا صفایہ کر چکو بنو امیہ کا اب آپ اقتدار سنبھال لیجئے اور امام بیٹھے مسجد نبوی میں قرآن مرید کی تلاوت میں مصروف تھے چراغ کی لوہ میں رات کا وقت تھا اور قاسد بیٹھا ہوا ہے امام نے کوئی جواب نہیں لیا بلاخر قاسد تنگ پڑھا کہا کہ مجھ کو ابو سلمہ خلال نے کہہ کہ بیجا ہے کہ جواب لے کے آنا ویسے نہیں آ جانا جواب چاہیے مجھے تاکہ میں جاؤں امام نے کہا جواب چاہیے اس خط کو اٹھایا اٹھا کر اس جرا کی لوگ کے اوپر رکھ دیا اور جب خط جل گیا تو فرمایا جاؤ اس کو جواب دے دو میرے پاس اس کے علاوہ اس خط کا اور کوئی جواب نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا امام میں اس یونیورسٹی کا قیام عمل ملائے امام کہ آج آپ پوری اسلامی دنیا میں اور عالمی سطح پر اپنا سر بلند کر کے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو علم آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے جو سرمایہ آپ کے پاس ہے تمام علوم میں فقہ میں حدیث میں تفسیر میں دیگر تمام علوم میں جو زخیرہ تشیعہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے لیکن امام نے ان تمام تر مسائب ان تمام تر حالات کسی چیز کی پروانی کی اور آ کر وہ سلسلہ قائم کیا آج جامعہ تلعظہر کے بڑے بڑے اساتید بڑے بڑے مفتی شیخ سلیم شلطود سے لے کے اب تک کے افراد انہوں نے فتوہ جاری کر دیا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے کہ جس طرح باقی چار فق ہے فقہ ہنبلی ہے شافعی ہے مالکی ہے ہنفی ہے اسی طرح سے فقہ جعفری بھی فقہ اسلامی ہے ان پانچوں میں سے اب کسی کی بھی پیروی کر سکتے ہیں کسی پر بھی عمل کر سکتے ہیں کس کی محنت ہے یہ امام جعفر صادق کا مکتب رشت و ہدایت ہے جنہوں نے محنت کی لیکن کن حالات میں محنت کی کیسے پہنچایا دین کو معارف کو علوم کو تمام حالات سے سرف نظر کیا اور لوگوں کی تربیت کی ابھی آپ اندازہ لگائیے آپ کتنی تعداد ہے آپ افراد کی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی ایک ایک وقت میں چار چار ہزار افراد امام کے درس میں بیٹھتے تھے اور مختلف علوم پڑھاتے تھے امام فقہ پڑھاتے تھے قرآن پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے تھے کلام پڑھاتے تھے رجال کی تعلیم دیتے تھے مختلف علوم پڑھاتے تھے کیمیا اور دیگر علوم یہی جابر بن حیان جس کو آپ دفاظر آف کمیسٹری کہتے ہیں بابا کیمیا اس نے چار سو کتابیں لکھی ہیں علم کیمیا پر بہت سارے نسخیں آج بھی موجود ہیں اور اپنی ایک کتاب کے آغاز میں یہ لکھتا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی دانشوار میرے کسی نظریہ کو باطل قرار نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں اللہ امام نے مختلف علوم میں ان حالات میں ان پیچیدگیوں میں مختلف افراد کو مختلف علوم میں مہارت دی الگ الگ شاگرد تیار کی کسی کو علم کلام میں کسی کو حدیث میں مومن اتاق کو ایک علم میں ابو بصیر کو دوسرے علم میں زرارہ کو تیسرے علم میں اس طرح سے اور جیسے کبھی کوئی مناظر آ جاتا مقابلے کیلئے آ جاتا خود سامنے نہیں جاتے تھے بیٹھتے تھے کہتے تھے کہ اس سے مناظرہ کرو اگر اسے شکست دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے یہ انداز امام نے اپنایا اور کبھی اگر خود بچپنے میں گئے تھے شام میں جب تمام اسلامی دنیا کی علماء اور دانشوار اور مفتی انہوں نے شکست قبول کر لی ایک قدری مناظر سے امام محمد باکر کو جب بلایا گیا تو امام علیل تھے نہیں جا سکے اپنے بیٹے کو بھیجا امام جعفر صادق کہے شام پہلی مرتبہ اور جیسی پہنچے تو وہ خلیفہ پریشان ہو گیا کہ یہ محمد باکر نے کیا کیا ایک بچے کو بھیج دیا اس نے اس مناظر سے معافی طلب کی کہ پہلے انتظار میں تھا کہ امام آئیں گے چلیں شاید وہ شکست دے لیں اس کو اور جب امام خود نہیں گئے اور فرزند کو بھیج دیا تو آپ اس نے سوچا کہ چلیں اس کو کچھ دے دلا کے اسلامی حکومت کی توہین تھی بیزتی تھی کہ سارے کے سارے علماء مل کر بھی اسے شکست نہیں دے سکے امام نے کہا کیا کرنے لگے اوہ ٹھیرو جہاں اتنا انتظار کیا کچھ لمکلے رک جاؤ اگر اس نے مجھے شکست دی تو تمہاری توہین میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا یہی ہوگا کہ ایک بچہ شکست کھا گیا ایسے تو مجھے موقع تو میں اس سے بات کروں کہا اچھا کر لیجئے وہ قدری مناظر تھا اس کے عقائد اس جملہ یہ تھے کہ اللہ کو بندوں کے عامال میں حق کے تصرف حاصل نہیں ہے یہ مختار محض ہے کسی طرح سے بھی اللہ کو بندے کی کسی بھی عمل میں حق حاصل نہیں ہے کہ تصرف کرے امام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تمہیں سورہ فاتحہ آتی ہے کہا میں حافظ کل قرآن ہوں پورا قرآن مجید مجھے حفظ ہے کہا نہیں مجھے زیادہ مطلب نہیں ہے قرآن سے صرف بتاؤ کہ سورہ فاتحہ کہا ہاں مجھے حفظ ہے کہا سناؤ پڑھو اب وہ حیران ہوا لیکن اب کیا کرے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایا کا نعبدو و ایا کا نستائن جیسے یہاں تک پہنچا امام نے کہا رکو ٹھےرو وقت نہیں لگاتے تھے وہی انداز پیغمبر اگرامی اسلام کا وہی علی کا انداز جیسے ایا کا نستائن تک پہنچا امام نے کہا ٹھےرو آگے نہ بڑھو کہ کیوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ کو بندے کی کسی عمل میں حق کے تصرف اور دخل اندازی کا حق نہیں ہے تو پھر تم خود کیوں اس کو حق کے مداخلت دے رہے ہو کہ میری مدد کرو میرے کام میں شامل ہو جو میرے عمل میں شامل ہو جو ایک لمحے میں اسی لمحے شکست دی اور وہی سے واپس سلے گئے دیر نہیں لگاتے تھے امام جیسی کوئی شخص آتا لمحوں میں ایسے شاگردوں کو تیار کیا کہ آج آپ فخر کر سکتے ہیں پوری اسلامی سطح پر فخر کر سکتے ہیں امام سادق و صدیق نے جس بلندی پر لکھے گئے مکتب کو آج آپ مکتب جعفری ہونے پہ اپنے جعفری ہونے پہ فخر کر سکتے ہیں امام بیٹھے ہیں اور ایک شخص آیا اور بڑے تھاٹ سے آ کر امام سے کہا کہ میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے خدا کی وجود پر کل ایک انداز میں نے پہمبر اسلام آپ کے سامنے بیان کیا اور آج یہ کہا کہ میں نے خدا کی وجود پر آپ سے گفتگو کرنی ہے امام نے کہا بھئی ٹھیک ہے گفتگو کریں گے لیکن پہلے نہ تم نے سلام کیا ہے نہ اپنا تعارف پیش کیا ہے ان کو بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو پھر ہم بات بھی شروع کر لیتے ہیں جیسی امام نے یہ کہا کہ اپنا نام بتاؤ اب چپ کھڑا ہے کافی دیر تک چپ کھڑا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد سر جھکایا اور کچھ سوچتے وہ واپس سلا گیا زورادہ نے پوچھا امام کیا وجہ ہے یہ تو مناظرہ کے لیے آیا تھا اور آپ نے اس کو ایسی واپس بھیج دیا کہا نہیں مناظرہ تو ہو گیا کہ کیسے ہوا ہم نے تو کچھ نہیں سنا امام نے فرمایا کہ مناظرہ بھی ہو گیا اس نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا اور اس کا واپس جانا اس کی شکست کا اعتراف تھا کہا کیا مناظرہ ہوا کیا بات ہوئی ہم نے تو کچھ نہیں سنا امام نے فرمایا کہ میں نے اس سے نام پوچھا اور اس کا نام عبداللہ تھا اور جیسی وہ مجھے نام بتاتا سمجھ گیا کہ اب میں کیا کہنے لگا ہوں اگر وہ اپنا نام بتائے تو پھنستا ہے نہ بتائے تو پھنستا ہے اگر وہ اپنا نام بتاتا تو اگلا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں تو اس کا عبد کہاں سے آ گیا یوں لمحوں میں ابو شاکر دیسانی یہ ایک شخص تھا جو مٹی اور پانی کو ملا ملا کی کچھ ایسی چیزیں بناتا تھا کیڑے مکوڑے ان سے حشرات الارض پیدا ہو جاتے تھے فوراں ایک خاص ترتیب سے ان کو رکھتا تھا اور پھر وہ چلنا شروع کر دیتے تھے اس نے خالقیت کا دعویٰ کر لیا امام در صبح چھوڑ کر اس طرح سے جیسی پتا چلا خود چل کے گئے کہا ابو شاکر کیا کر رہے ہو امام حضرت ابن دیرہم نام تھا اس کا کیوں تم نے خالقیت کا دعویٰ کیا کہا چونکہ میں خالق کرتا ہوں دیکھی ابھی آپ کے سامنے وہ مٹی وغیرہ کو پانی میں ملایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے حشرات الارض جننے لگے امام نے کہا اچھا تم خالق ہو گئے اس سے کہا ظاہر ہے میں نے ان کو وجود دیا ہے کہا اگر تم ان کے خالق ہو تو بتاؤ کہ ان کی تعداد کیا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں وہ پھیل جاتے تھے کہا نہیں پتا مجھے کہا ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں کہا نہیں پتا کہا اچھا یہ جو ان کا رخ مشرق کی طرف سے تم اگر ان کے خالق ہو تو ان سے کہو کہ مغرب کی طرف چل پڑے اور مغرب والے مشرق کی طرف کہا یہ تمہیں نہیں کر سکتا کہ نہ تمہارے پاس علم ہے نہ تمہارے پاس صلاحیت ہے نہ یہ تمہاری بات مانتے تو خالی خالی خالقیت کہ کیا کر رہے ہو اگر انہیں زبان مل جائے اور یہ بولیں تو یہ اپنی زبان حال سے تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا اور ہمارا خالق خدا وحدہ اللہ شریک ہے اور کوئی خالق نہیں ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی تعداد کیا ہے ان میں سے نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں اور خود امام نے حکم دیا اس کے سامنے مشرق والوں کو مغرب کی طرف چل پڑ اور وہ چل پڑے کہا کہ یہ دیکھو سب کچھ کر کہ بھی میں خالق نہیں ہوں مخلوق ہوں اس کا بندہ ہوں تو کیسے خالق بن گیا آپ دیکھ رہے ہیں امام کا سلیقہ جس انداز سے وہ سوال کرتا ہے جس شعبے سے اس کا تعلق ہے اسی انداز سے اسی کی این مناسب جواب دیتے ہیں ابو شاکر دیسانی یہ پرندوں کا اور مرغوں کا گاروبار کرتا تھا اس نے بہت سارے پرندے وغیرہ رکھی ہوئے تھے بدخیں رکھی ہوئے تھیں مرغیاں رکھی ہوئے تھیں یہ اپنے بیٹے کو اٹھائی ہوئے امام کے پاس آگیا مناظرہ کرنے کے لئے خدا کے وجود پر اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کا بچہ اس کے ہاتھ میں انڈا تھا انڈا اٹھائے ہوئے اور بچے کو اس نے اٹھایا ہوا بچے نے انڈا اٹھائے وہ پہنچے امام کے پاس بیٹھے اور خدا کی وجود پر جب بات کی تو امام نے دیکھی کتنے مختصر وقت میں کس طرح سے ہدایت اور ترویج کرتے تھے تبلیغ کرتے تھے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو شاکر کہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ اس میں دو دریاں ہیں ایک زرد ہے اور ایک سفید ہے ان کے درمیان کوئی ایسا خاص پردہ بھی نہیں ہے کوئی نامرئی سا پردہ ہے وہ آپس میں سالہہ سال رہیں تو بھی شامل نہیں ملتے اور وہ باہر سے بند ہے نہ کوئی چیز باہر سے اندر جا سکتی ہے نہ کوئی چیز اندر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن ایک دن اسی قلعے کی اندر سے ایک جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جاتی ہے کہا ایسا قلعہ کہاں ہے کمال تجسس سے پوچھا کدھر ہے واقعہ نہیں ہے آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ چشم بسیرت چاہیے دکت نظر چاہیے وہ قلعہ تمہارے ہاتھ میں ہے بس شعور چاہیے کہ دیکھ لو کون ہے جو ان دو پانیوں کو اس کے اندر انڈے کے اندر نہیں ملنے دے رہا ہے اور وہ کون ہے جو اس کے اندر سے ایک مخلوق نکالتا ہے یہ امام کا انداز تھا اس طرح سے تربیت کی اتنے شاگردوں کی تربیت کی ایک ایک وقت میں چار چار ہزار افراد اور مدینے کے اندر یہ جو تھوڑی سی فرصت ملی تھی وہ بھی ان حالات میں بنو عمیہ اور بنو عباس کی جو باہم آویزی تھی ان حالات میں پھر امام نے کیا کیا اور جیسی حاکم تھوڑا سا متوجہ ہوا اس نے بنو عمیہ کو شکست دی اقتدار پر کابس ہو گیا جب اس کی پہنچھوڑے مضبوط ہوئے فوراں مخالفت شروع کر دی اور منع کر دی کہ کوئی ان کے پاس نہ جائے اور امام کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے امام ہی کے ایک شاگرد کو تیار کیا تحریص دی کہا کہ ہم آپ کو سرکاری سطح پر امام بنائیں گے آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے انعامات کی لانش دی کہ بس آپ کچھ ایسی کوشش کریں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں کچھ سوالات تیار کریں مناظرہ کریں جعفر صادق سے اسے شکست دے دیں میں سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کر دوں گا آپ مفتی آزم ہوں گے قاضی القضات ہوں گے امام ہوں گے ہماری طرف سے آپ کو وضائق جاری کیے جائیں گے کسی بھی وجہ سے انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کافی عرصہ گزارنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تیار ہوں آپ جعفر صادق کو بلائیے اور جیسی امام آئے امام کیلئے بڑا تکلیف دے لمحہ تھا کہ امام کا اپنا شاگرد پرورتہ جس نے دو سال امام سے دین سیکھا تھا وہ سامنے مناظرے کیلئے آکے بیٹھ گیا تو وہ حاکمِ وقت نے کہا منصور نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں کہاں میں نے جانتا ہوں امام نے نہیں کہا کہ میرا شاگرد رہ چکا ہے کہاں ان کی کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیئے خانداریں سیدہ کہ پوچھو کیا سوال ہیں تمہارے انہوں نے بڑا وقت لگا کے ایک عرصہ لگا کے چالیس سوال تیار کیے تھے کہ میں پوچھوں گا اور لا جواب کروں گا جعفر صادق کو اب وقت بہت کم ہے کہ کچھ بھی نہیں بیان ہو پائیں گے اور بات رہ جائے گی بیچ میں کہا پوچھو کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے پروردگار نے مردار کو حرام قرار دیا اور زبیہ کو حلال قرار دیا یہ بھی نقصان ہو جاتا ہے زائع ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں کھا سکتے امام نے فرمایا خون کی وجہ سے ایک کا خون بہ جاتا ہے جب ہم اس کو زبا کرتے ہیں اور مردار کا خون اندر رہ جاتا ہے اس لئے مردار حرام ہے اور زبیہ حلال ہے تو کہا کہ اسی خون کو ہی پروردگار نے کیوں حلال قرار نہیں دے دیا جس کی وجہ سے یہ مردار حرام ہے فرمایا نہیں خدا چونکہ امن و سلامتی اپنے بندوں کو دیتا ہے اس لئے وہ اس کو حلال قرار نہیں دے سکتا تھا اس لئے کہ خون میں کچھ نقائص ہیں اگر خون والا گوشت انسان کھانا شروع کرتے تو اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جائے گی اور وہ جوزام کا مریض بن جائے گا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر مچھلی کا زبیہ کیا ہے اس کو تو نہیں زبا کیا جاتا فرمایا کہ مچھلی کے جسم میں خون انتہائی کم مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گوشت فاسد نہیں ہوتا اور اس کا پانی سے باہر آ کے مرنا ہی اس کا زبیہ ہے اس طرح سے متعدد سوال کیے کہا اچھا یہ اس جنت کا کیا فائدہ جس میں انسان جائے اور اس کے باقی عزیز احباب رشددار وہ جہنم میں چلے جائیں اور ان کی یاد اس کو ستا ہے تو وہ یہ جنت اس لئے جہنم بن جائے گی امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کی عقل کامل ہو جائے گی اور جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار خدا بن جاتا ہے تو وہ خدا کے دشمن کو اپنا دوست کبھی نہیں مان سکتا اس طرح سے متعدد سوال کہا کہ کیا خدا ہر زبان نہیں سمجھتا کہا سمجھتا ہے کہا پھر نماز کو عربی زبانے میں کیوں واجب قرار دیا تاکہ اس لئے کہ نماز تغیر اور تبدل اور تحریف سے محفوظ رہے کہا کہ کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں ہے کہا موجود ہے کہا پھر قبلہ کی طرف کیوں لازم قرار دیا کہ قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں کہا تاکہ نظم اور زب باقی رہے کہا اگر نظم اور زب کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں تو پھر پروردگار نے موت کا ایک خاص وقت کیوں نے معین کر دیا امام نے فرمایا کہ یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے ورنہ انسان غافل ہو جاتا پھر کہا کہ آپ کے جو شیعہ ہیں یہ عامال میں سست ہیں اور آپ کے جو مخالفین ہیں یہ عامال میں بڑے قوی ہیں زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے امام نے فرمایا کہ شیطان ابلیس ہمارے شیعوں کے عقیدے سے مایوس ہو گیا اس لئے ان کو عمل میں گمراہ کرتا ہے تو وہ عمل میں زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا کہ عمل میں لگ رہے ہیں اس سے کیا فرق بڑھتا ہے کہا کہ کہا یہ اولاد فاطمہ کے پاس ایسا کیا شرف ہے کہ جس پر دوسروں کو وہ شرف حاصل نہیں ہے اور آپ لوگ فقر کرتے ہیں کہا یہ شرف کیا کم ہے کہ سب ہمارے نصب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کسی کے نصب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے کہا کہ یہ پروردگار نے قرآن مجید میں کیوں کہہ دیا کہ ہم عامال کو تولیں گے بہتر تھا پروردگار یوں کہتا کہ ہم عامال کو گنیں گے امام نے فرمایا نہیں پروردگار کو ایسی ہی کہنا چاہیے تھا عامال کو تولا جانا چاہیے نہ کہ گنا جانا چاہیے کہا کہ کیا یہ عامال مادی ہیں کہ جن کو تولا جا سکے یہ تولے جانے والی چیز ہیں فرمایا نہیں مادی نہیں ہے کہا اگر عامال مادی نہیں ہے تو پھر وہ میزان کیا ہے کہا کہ وہ میزان ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے جس کی بارے میں تولا جائے گا جس پر رکھ کے تولا جائے گا کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایک شخص اگر قائم اللیل ہو سائم النہار ہو دائم الخیرات ہو پوری رات عبادت کرے پورا دن روزہ رکھے صفہ و مروہ کے درمیان سائی کرتے ہوئے نہ حق مارا جائے سب کچھ ہو کوئے ابو قبیس کی مقدار کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں دے دے لیکن اگر وہ علی ابن ابھی طالب کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو جنت بہت دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائے گا اس قدر متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا امام کتنی حیبت تاری ہوئی علمی حیبت کہ یہ بھی بھول گیا کہ کہاں کھڑا ہے یہ بھی بھول گیا کہ کس نے بولایا تھا ایسا جذب ہوا امام کے جوابات سنتا رہا برابر چالیس سوال کیے امام نے چالیس کے چالیس سوالات کے جواب دیئے اور جیسے امام نے جواب دیئے اتنا متاثر ہو گیا ایک روب تاری ہو گیا دب دبہ تاری ہو گیا بلاخر شاگردی بھی رہ چکا تھا دو سال وہ ہی پکڑا ہو گیا کہا کہ آج ابو حنیفہ اللہ کی قسم کھا کی اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں چشم فلک نے آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے آپ سے بڑا عارف نہیں دیکھا ہے امام وہاں سے رخصت ہوئے چلے گئے جب حاکم وقت کی یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہا کہ بلاخر وعدہ تھا اس کے ساتھ اس کو بنا دیا امام اعظم قرار دے دیا امامت کا اعلان کر دیا اور پھر حکم جاری کر دیا کہ جو ہمارے امام کے پاس جائے گا اس کو ایک درہم انعام دیا جائے گا ایک دینار اور جو جعفر سادق کے پاس جائے گا اس کو ایک دینار دینا پڑے گا اگر وہ ادھر سے مسئلہ پوچھے گا تو اب مومنین پریشان ہو گئے زیادہ ایسے غنی نہیں تھے مضبوط نہیں تھے مالی حوالے سے پریشان ہوئے ایک صحابہ امام سے کہا کہ اب کیا کریں اب تو آپ کے پاس آنا مشکل ہے پورا دن کام کرتے ہیں اور جو کماتے ہیں کہ سلسلہ گھر کا چلے اور بچوں کی پرورش ہو تو وہ تو اب آپ کو دیں تو پھر گھر کیسے چلے گا امام نے کہا نہیں دشمن تو تمہارے لیے مسئلہ آسان کر دیا ہے پہلے وہاں سے جاؤ جا کر دینار لے کے آجاؤ اور پھر میرے پاس آجاؤ اور دین لے کے چلے جاؤ اب وہ پشیمان تھا اپنے عمل پر پشیمان تھا ملامت کی گئی اس کے اندر سے آیا امام کے پاس کافی عرصہ گزرنے کے بعد امام کے پاس آیا بس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور جب پہنچا تو امام سے اجازت مانگی امام کا خادم اس نے دروازہ کھولا امام نے ملنے سے انکار کر دیا دکھی تھے شاگرد اگر استاد کے مقابلے میں بیٹھ کر دشمن کے سامنے مناظرہ کرنا شروع کر دیا تکلیف ہوتی ہے روحانی طور پر بہت عذیت ہوئی امام کو انکار کر دیا تو وہی پہ وہ شخص کھڑا رہا واپس نہیں گیا یہاں تک کہ عراق سے کچھ مومنین کا وفد جب آیا تو انہی کے ساتھ چھامل ہو کے اندر آگیا اب امام ان کے ساتھ احوال پرسی کی اور ان کی زیافت وغیرہ شروع ہوئی تو انہوں نے موقع دیکھتی سوال شروع کر دیا کہ بہت ساری باتیں کی کہا کہ عراق میں جو آپ کے پیروکار ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ اصحاب رسول کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ انہیں منع کریں امام نے فرمایا کہ بھلا کیا وہ میرے منع کرنے پر رکھ جائیں کہ کہا نہیں وہ صاحب آپ کو مانتے ہیں کہا کہ کون مانتا ہے ہمیں تو ہمارا شاگیر تھا اس کے باوجود تو نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اور بعد میں جب میں نے منع کیا کہ آپ اندر نہیں آسکتے اس کے بغیر اجازت کے آپ دوسروں کے ساتھ اندر آگئے جب تم یہ میری بات نہیں مانوں گے تو اور کون مانیں گا جب یہ بات ہوئی تو کہا میں نے سنا ہے اب امام کی دل میں وہ درد تھا اور امام نے اس نے چالیس سوال پوچھے امام نے بھی چالیس سوال پوچھے میں اب ایک دو عرض کر کے بعد ختم کر رہا ہوں کہا میں نے سنا ہے کہ آپ قیاس سے کام لیتے ہو دین میں قیاس کرتے ہو کہ کیا کروں جب کتابِ خدا اور حدیث میں مجھے کچھ حکم نہیں ملے گا تو مجھے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قیاس کے تو کہا کہ اگر تمہارا مشرب قیاس ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حاجی حالتِ احرام میں ہرن کے سامنے والے دو دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے وہ سوچ میں پڑ گیا وہ کافی در سوچ دارا اور پھر کہا کہ نہیں معلوم امام نے کہا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہرن کے سامنے والے دانت ہوتے ہی نہیں تو آپ نے امامت کا دعویٰ کہاں سے کر لیا تو کہا کہ اگر آپ کا مکتب قیاس ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے کہا کہ قتل بڑا جرم ہے امام نے کہا پھر قیاس کے مطابق یہ خلاف ہو گیا اگر قتل بڑا جرم ہے تو قتل کے لیے دو گواہ کیوں کافی ہیں اور بدکاری کے لیے چار گواہ کیوں شارتیں ہیں بتاؤ اگر قیاس پر عمل کرتے ہو تو جواب دو پھر کہ نہیں معلوم امام نے فرمایا کہ روزہ افضل عبادت ہے یا نماز افضل ہے کہ نماز افضل ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ خواتین جب سال کے دن کچھ دنوں میں وہ عبادت نہیں کر سکتی ہیں تو ایک کی قضا ہے لیکن جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ نہیں معلوم کہ عورت کمزور ہے یا مرد کہ عورت کمزور ہے کہ پھر اسے میراس میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے لیکن کم ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ نہیں معلوم امام جو بھی پوچھتے رہے گن کے امام نے چالیس سوال پوچھے کسی کا جواب نہیں دے پایا امام نے آخری سوال پوچھا کہا کہ بتاؤ یہ جو آیت قرآن کی کہ کہ پھر آخرت میں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ کون سی نعمتیں ہیں کہ ظاہر ہے یہی نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں کہا کہ اگر کوئی شخص تمہیں دعوت کرے مہمانی پہ بولائے اچھا کھانا کھلائے بہترین چیزیں پیش کرے تمہیں اور جب تم رخصت ہونے لگے تو تم سے پوچھ گا شروع کر دے امتحان لینا شروع کر دے کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے بتاؤ تو تم اس کے بارے میں کیا سوچو گے کہا میں اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچوں گا یہ مہمان نواز نہیں ہے کہ پہلے کھلایا اور اب پوچھنا شروع کر دیا حساب لینا شروع کر دیا کہا کہ کیا تو پروردگار کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ زندگی میں اگر پروردگار نے یہ ہمیں نعمتیں دی تو قیامت کے دن یہ پوچھے گا ہم سے اللہ محمد تو کہا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہا وہ یہ مادی نعمتیں نہیں ہیں دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہوشیار ہو جاؤ احسان ہو کہ وہاں پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے اور امام نے نہ صرف اپنے علم سے اب وقت ختم ہو گیا بلکہ اپنے اخلاق سے دین کی ترویج کی اسلامی اور اخلاقی اقدار کو نسلوں تک منتقل کیا آج میری ایسی کیفیت نہیں تھی کہ میں کچھ بیان کر سکتا کچھ وجوہات ایسی تھی بہتر انداز میں اپنی گزارشات آپ تک نہیں پہنچا پہنچا سکا چاہتا ہوں کہ آج سے چاہ رہا تھا کہ آج سے شہدہ کی مسئبت کا تذکرہ کیا جائے تمہیں ریکھ اور رویش ہے جب سے گفتگو کی توفیق حاصل ہوئی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جب بھی شہیدوں کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں تو پھر سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کرتا ہوں جو کربلا کی پہلی شہید ہیں اسیدہ فاطمہ تو ظاہرہ صلی اللہ علیہآہ اس لیے کہ اگر کربلا اکسٹھ ہجری سے شروع ہوئی تو پھر کربلا میں سارے مرد شہید ہوئے اور اگر کربلا کا آغاز سقیفہ سے ہوا تو پھر ان سب مردوں کے ساتھ ایک خاتون بھی شہید ہوئی سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ صلی اللہ علیہآہ کربلا کی پہلی شہیدہ ہیں پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانیت کی رہوری کے لیے نظامِ ولایت کے دفاع کے لیے بہت مماثلت ہے بی بی کے عمل میں پیغمبر اگرامِ اسلام کے عمل میں ہر ہر طرح سے پروردگار نے اس بی بی کو اسی دن کے لیے بھیجا تھا اس نظامِ ہدایت نظامِ ولایت در حقیقت نظامِ ہدایت ہے بشر کے لیے اس نظام کے دفاع کے لیے بھیجا پروردگار نے اس بی بی کو وہی انداز جو رسول کا تھا وہی انداز بی بی کا تھا وہ انداز جو پہمبر اگرام اسلام کی ولایت کے اعلان کیلئے رسول نے اختیار کیا وہی انداز بی بی نے اختیار کیا حتیٰ غدیر میں جاتے ہوئے جو روش رسول کی تھی وہی بی بی کی تھی رسول نے کیسا راستہ انتخاب کیا جاتے ہو دس دن لگے واپسی پر پانچ دن لگے بے اینی دیکھیں یہی روش بی بی کیا واپسی پر دوسرے دروازے سے آئیں لیکن جاتے ہو کس دروازے سے گئیں اور اس کے بعد جیسے میدان خم غدیر میں پہمبر اسلام نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا جیسے پیغمبر غدیر کے اعلان کے بعد گھر نہیں پلٹے اس طرح بی بی گھر نہیں پلٹی ایک ایک گھر میں جا کے دروازوں پر دستک دی بہت مماثلتیں ہیں بی سیوں وقت نہیں کہ میں بیان کروں لیکن ایک فرق ہے باپ اور بیٹی کے عمل میں ایک فرق ہے دونوں نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا دونوں کے خطبے کا انداز بھی ایک جیسا تھا لب و لہجہ بھی ایک جیسا تھا لیکن پیغمبر کے بال پہلے سے زفید تھے لیکن فاطمہ تو زہرہ جب واپس آئیں اسی روز مغرب سے پہلے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ جناب سیدہ کی بال سفید ہو گئے سفید ہو گئے اور کچھ افراد بی بی کے دروازے پر پہنچ گئے تھی کربلا کی پہلی شہیدہ ہیں پہلی شہیدہ ہیں اور کس طرح سے شہید کیا گیا جس مظلومانہ انداز میں سیدہ زہرہ کو شہید کیا گیا اس طرح سے کربلا کی بھی کسی شہید کو شہید نہیں کیا گیا سب سے مظلومانہ شہادت فاطمہ تو زہرہ کی شہادت ہے کیا انداز ہے خاتون ہیں خاتون کا وجود بہت لطیف ہوتا ہے خاتون کا وجود بہت حساس ہوتا ہے مرد میں جو شدت و سختی پر وردگار نے رکھی ہے وہ خاتون میں نہیں ہے اس لئے جب باس افراد دروازے پر آئے دستک دی علی ابن عبی طالب آگے بڑھے دروازہ کھولنے کے لئے لیکن بی بی نے دست عدب جوڑ دیے کہا علی آپ فاتح خیبر ہیں آپ فاتح خندق ہیں آپ فاتر بدروہد ہیں علی آپ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مارکے تیہ کی ہیں اجازت دیجئے آج مدینہ کا محاز آپ کی کنیز فاطمہ تو زہرہ تیہ کرے گی فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے آہستہ آہستہ بی بی خود دروازے کے قریب گئیں دستک کی آواز بڑھتی چلی گئی بی بی نے پوچھا خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے کس طرح سے دستک دے رہے ہو کہا کہ جلدی سے علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے فرمایا کیا نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے انفوز کسی کے اشارے سے آگے بڑھا اور اس نے دروازہ فاطمہ تو زہرہ کو آگ لگا دی دروازہ جلنے لگا لیکن یہ شخص غصے میں اس قدر بپرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا اور جلتے ہوئے دروازے کو اس نے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ فاطمہ تو زہرہ آکے گیرا لیکن صرف دروازہ نہیں گیرا میرے عزیزو امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھولا سکتا جب میری جدہ تاہرہ فاطمہ تو زہرہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری جدہ تاہرہ کے جسد اتہر میں پہواست ہو چکی تھی دروازہ گیرا اور بی بی کے آواز آئی فضہ میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا یہ ایک شہید نہیں ہے دو شہادتیں ایک ساتھ ہو گئیں اور یہ پچاس افراد علی ابن عبی طالب کے بیت و شرف میں داخل ہو گئے اور علی ابن عبی طالب کے گلے میں رسی ڈال دی پتہ ہے کہ آج علی تلوار نہیں اٹھائے گا علی کے گلے میں رسی ڈال دی اور علی کو لے کے دربار کی طرف بڑھے کیسے لے کے گئے آپ کے امام کو کیا علی کو اس طرح سے لے کے گئے جس طرح سے علی کی شیر دل بیٹی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے گئے نہیں علی کو اس طرح سے نہیں لے کے گئے بلکہ اتنی بے عدبی اور جسارت کے ساتھ لے کے گئے علی کو کہ فاطمہ تزہرہ اپنے پہلو کا درد بھول گئی کہ اتنی بے عدبی سے ولی خدا کو نہیں لے جانے دوں گی فاطمہ تزہرہ نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا اس طرح سے علی کو نہیں لے جانے دوں گی اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینہ کی اندر موجود نہیں تھا جب وہ واپس آیا اور اسے اس واقعے کی اطلاع ملی اس نے دوسرے سے پوچھا کہاں میں نے سنا ہے کہ تُو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی کہاں میں نے آگ لگائی کہاں میں نے سنا ہے کہ نبی زادی نے بڑی مقاومت کی کہاں بڑی مقاومت کی کہاں میں نے سنا ہے کہ نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی کہاں نہیں چھوڑ رہی تھی کہ پھر کیسے چھڑوایا کہ ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کھینچنا شروع کیا دربار کی طرف اور فاطمہ زہرہ نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا ہم نے سوچا فاطمہ خاتون ہے زخمی ہے جلا ہوا دروازہ اوپر پڑا ہے اگر علی کو ذرا زور سے کھینچیں گے فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا لیکن فاطمہ تو زہرہ نے اتنی مضبوطی سے علی ہی اپنے ابی طالب کا دعون پکڑ رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھیج رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھیجتی چلی جا رہی تھی کہا پھر کیسے چھڑوایا کہا کیسے چھڑوایا کیسے چھڑوایا نبی زادی کا ہاتھ کیسے چھڑوایا کہاں میں نے سمجھ لیا میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے علی قدامن کے قیامت تک نہیں چھوڑے گی کہاں میں نے مجبوراں ایک مرتبہ داہے نے دیکھا ایک مرتبہ باہے نے دیکھا میرے قریب کنفوس تھا میری نگاہ کنفوس کے کمربند پر پڑھی جس میں ایک تازیانہ ہمائل تھا میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا کہا علی جاؤ اللہ کے حوالے ہم علی کو لے کے مسجد میں پہنچے بڑا عجیب منظر تھا میرے عزیزوں جب سب کھڑے تھے علی کے گلے میں رسی تھی علی ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی فاطمہ تو زہرہ کو ہوش آیا اس حالت میں بڑی مشکلوں سے چلتے ہوئے خود کو مسجد نبوی تک پہنچا دیا اور جیسے ہی نبی زادی مسجد نبوی میں داخل ہوئی ایک مرتبہ قبر رسول کے پاس چلی گئی بی بی نے ارادہ کیا کہ اپنے سر سے چادر کو اٹھائے اور علی کے دشمنوں کے حق میں بدعا کرے یا علی نے کہا سلمان جلدی جاؤ نبی زادی سے کہنا کہ بدعا نہ کرے یا علی نے کہا سلمان جلدی جاؤ یا علی نے کہا سلمان جلدی جاؤ کہ میں لیے دنیم چاہے جاؤمون پڑ سلمان جلدی شاہر ہیں یا علی تک پہنچا دیا یا علی نے کہا سلمان جلدی جاؤ امت نے زہرانوں بہت ستایا بابا تیرے شہر چھتے ریوں